اسلام علیکم جے کیاستے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے پوش ہوں گے اپنے گھروں میں اور جی آپ دیکھیں آج میں آپ کو سکھانے لگی ہوں ہے ایک بہت ہی زبردست ڈیزرٹ اور یہ بہت مزک ہوتا ہے آپ کھائیں گے تو آپ کو مزا جائے گا اور بس بچے تو بہت ہی انجوائے کریں گے اور بچے کہیں گے کہ ماما بس بار بار ضرور بنائے تو میں نے کیا بنائیا ہے جی میں آپ کو بتاتی ہوں بہت سارے لوگ بناتے بھی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا میں ڈیفرنٹ کر کے اس کو بنا رہی ہوں ہمیں اس میں بنا رہے ہیں بنائلا کسٹڈ اور چاکلیٹ کی ہم اس میں لیئر ڈالیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ میں نے دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اور اس میں میں نے چینی شامل کر دی اب یہ ہم نے رفان والوں کا بہت ہی زبردست ہے کسٹڈ رفان کی ہیں رفان کی بہت ساری پوڈنگز بھی ہیں اور بہت اچھی کمپنی ہے رفان بہت پرانی اور بہت اچھی کمپنی ہے تو آپ نے یہ ایک پیکٹ ونیلا کا لے لینا ہے اور لے کے اس کو مکس کرنا ہے پانی میں ٹھیک ہے یہ پول میں ڈال کے آپ نے اچھی طریقے سے اس کو پانی ڈال کے مکس کر لینا ہے کہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے اور اگر لمس رہ جائیں گے تو وہ دودھ میں شامل ہونے کے بعد جو ہے اور زیادہ گھڑھے سے لمس بن جائیں گے اور بلکل بھی آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جی اس کو اچھی طریقے سے پھینٹنا ہے کوئی آپ فوک لے لیں یا کچھ بھی لے لیں چمچ سے زیادہ اچھا نا فوک سے ہو جائے گا یا ویسک لے لیں ویسک کے ساتھ کر لیں پھر اس کو آپ نے مکس کر کے پانی میں اور اس کو دودھ میں ڈال دینا ہے دودھ میں میں نے چینی شامل کر لی تھی اب جیسی چینی پسند کرتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں ہماری گھر میں بس زیادہ ہی پسند کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس میں نے نارمل ہی رکھی تھی آج میرے گھر میں میرے مامو آ رہے تھے گراچی سے اور بہت ہی دیر بعد آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کے لئے یہ زبردستہ ڈیزرٹ پر نہ ہوں تو انہیں بھی بہت پسند آیا اور بچوں نے بڑے مزے سکھایا تھا بہت مزایا تھا بچوں کو اچھا جی تو وہ ہمارا جو کسٹڈ ہے نا وہ ریڈی ہو گیا تھا وہ جیسے ہی گھڑا ہوگا نا تو آپ نے اس کو بعد میں سے اتار لینا ہے ٹھیک ہے اتار کے چولے سے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اور پھر ہم دن دوسرے سائی پیسے کرنا ہے کہ ایک پانی لے لینا ہے تقریباً دو کپ پانی لینا ہے اس کو بائل ہونے کے لئے رکھ دینا ہے آپ نے اور اس کے اندر آپ نے الگ سے بال میں تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس میں آپ نے دو چمچ کارن فلور کے ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اور اسے اچھی طریقے جیسے ہم نے کسٹرڈ کو مکس کیا تھا اس طرح ہی آپ نے یہ کارن فلور کو مکس کرنا ہے اور جو ہم نے پانی بائل ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا اس کے اندر اسے شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو بھی آپ نے مکس کرنا ہے کہ کوئی لمز نہ رائے جائے اس کے اندر بھی تو یہ دیکھیں یہ اچھی طریقے سے مکس کر کے اور اس کو کنٹیو آپ نے بس ہلاتے جانا ہے یہ نہیں کرنا کہ اسے چھوڑ دینا کیونکہ جب ہی ہم اچھا اب آپ نے یہ کارن فلور لے لیا تھا اب اس میں ہمیں کوکو پاورڈر ڈالنا ہے دو چمچ ٹھیک ہے دو چمچ اس میں ہم کوکو پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آپ چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بچوں کو زیادہ چوکلیٹ زیادہ پسند ہوتی ہے تو اس لئے اس میں ہم دو چمچ کوکو پاورڈر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا چوکلیٹ پڈنگ تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے کانٹینیو سپون جو ہینا اس میں چلاتے جانا ہے اور ساتھ ہی ہمیں اس میں چینی بھی شامل کر دینی ہے وہ بھی آپ نے اپنے اکرورڈنگ ٹو ٹیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جتنی آپ کو پسند ہے جیسی پسند ہے وہ اس میں شامل کر لیں زیادہ پسند ہے زیادہ ڈالیں کم پسند ہے کم ڈالیں اچھا اب اس کا اپنا کانٹینیو چلاتے جانا ہے چمچ اس کے اندر بلکل بھی آپ نے روکنے نہیں ہے یہ جو ہے یہ لمس نہ بنے اس کے اندر اچھا جی یہ ہماری چوکلیٹ پڈنگ راڈی ہو گئی ہے اب اس کو بھی ہم تھنڈا کر لیں گے اور ہم نے بنیلا پڈنگ جو تیار کی تھی اس کو بھی ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ٹھیک ہے اور اسے بھی ہم تھنڈا کر لیں گے اور اس میں ایک چیز آپ نے بلکل جب یہ راڈی ہو جائے گا تو اس میں آپ نے تھوڑا سا ملک شامل کرنا ہے تقریبا ہاف کپ آپ نے اس میں ملک شامل کرنا ہے یہ دیکھیں جائے میں اس میں ملک شامل کر رہی ہوں اور یہ میں عالپرز کا ملک جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں بہت اچھی کمپنی ہے یہ بھی تو بلکل ان کا پیور خالص دودھ ہوتا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا اور یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور اب ہمارا ہو گیا ہے رہڈیٹی کے اور ایک دم پہ میرا کیمرہ گھوم گیا تھا میں اس کو بال میں لنکال رہا ہوں تاکہ یہ تھندہ ہوجائے ہماری پڈنگ جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے ہوا کی نیچے ہی تھندہ کریں گے مطلب کہ فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں لیکن یہ ہے کہ اگر فریج میں گرم گرم چیزیں رکھ پڑھیں تو فریج خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس اچھا کہ آپ اس کو ہوا میں ہی تھندہ کر لیں آج کل پنکہ ہے اس کی چل رہا ہے دونوں پڑنگز تھنڈی ہو گئی ہیں۔ ایک بال لے لوں گی۔ بال کو میں نے پہلے سے فریزر میں رکھ دیا تھا۔ خالی بال اپنے فریزر میں رکھ دینا ہے تاکہ فریزر میں اچھی طرح سے یہ بال تھنڈا ہو جائے۔ اچھا یہ میں نے کیک کے پیس لے لیا ہے۔ اور کیک لے کے اس کو گھول کر لیا تھا۔ اور اب میں نے ایک چوکلٹ کی لیئر ڈالی ہے۔ چوکلٹ پڑنگ کی لیئر ڈالی ہے اور اس کے پر میں کیک کی لیئر بنا رہی ہوں۔ اس طرح یہ چاروں سائیڈوں پر آپ نے کیک لگانا ہے۔ درمیان میں نہ رکھیں بس سائیڈوں پر ہی لگائیں۔ اور اس کے بعد ہم درمیان میں جو ہم نے ورنیلا پڑنگ دیار کی ہے وہ اس کے سینٹر میں ہم ڈال دیں گے۔ یہ یقین معنی اتنا زبرد سنا تھا کہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا مومہ آپ کے اگر دس بھی چینل ہونا تو آپ اس کے اوپر یہ ڈالیں گی نا تو پھر بھی آپ کے بہت زیادہ لائک آئیں گے۔ بہت مزے کے بنیا ہے یہ ڈیزرٹ ماما بہت مزے کے بنیا تو اسے بہت پسند آئی تھی۔ کیونکہ اس پر چوکلٹ ہے ونیلا ہے اور بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں یہ دونوں ہی چیز ہیں۔ اور ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایپل اور ساتھ ہی بنانا ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی بچوں کو پسند ہوتا ہے بنانا بھی پسند ہوتا ہے ایپل بھی بسند ہوتا ہے بچوں کو۔ اب بچوں کو ہر چیز ایک ساتھ مل رہی ہو تو ظاہری بات انہیں مزہ تو آئے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے ہی جو فروٹس میں نے کٹ کر رکھے ہیں ایپل ہے اور بنانا ہے وہ ڈال دیئے ہیں میں نے اور اب ہم ایک اور لیئر جو ہے چوکلٹ کی اس کے پر ڈال دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں ہماری چوکلٹ پڑنگ فنش ہو گئی ہے اب ہم اس کے پر ڈالیں گے اپنی پنیلا پڑنگ جو ہم نے تیار کر رکھی ہوئی ہے وہ اس پر ڈالیں گے اور آج جی میں رگ گلا ہو گیا ہے تھوڑا خراب تو یہ جی میں ڈال رہی ہوں اس کے پر بنیلا پڑنگ اور ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے ساری بنیلا پڑنگ اس پر ڈال دی ہے اس کے بعد ہم جو باقی کے فروٹس پچے ہیں وہ بھی اوپر سے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں میں نے ڈالی ہے تھوڑی سی بالکل سٹرابری پڑی ہوئی تھی آپ کے پاس جتنی بھی آپ ڈال دیں بس میں نے تھوڑی سی اوپر ڈال دی تھی کہ چلو ڈیکوریشن تھوڑی سی ہو جائے گی تو بڑی زبردستی بن جائے گی نا ڈیکوریشن اس کی اچھا جی تو یہ ہو گیا تھا بڑا ہی زبردستا ڈیزرٹ ہمارا راڈی اور آپ کھائیے انٹرائی کیجئے بچوں کو کھلائیے بہت مزہ آئے گا بچوں کو اور آپ کے روزے کیسے گزرے اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی ہزار روزے رکھنا نصیب فرمائے آمین سم آمین اور آپ سب کو اللہ تعالی خوش ہکے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور جب آپ میرے چینل کو لائک کرتے ہیں سبکرائب کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے پیار کرنے والے میرے بہت سار ویورز ہیں اور مجھے لائک کرتے ہیں اور میری شیئر مطلب کہ میری جو ریسپیز ہوتی ہونے پسند کرتے ہیں اور آپ کا بہت دور شکریہ سبکرائب کرنے کا لائک کرنے کا اور دعا میں یاد رکھئے گا جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا